سب سے پہلے اس مفتی نے جو فتوہ پڑا تھا اس کی یہ حیثیت دیکھیں اس مفتی کا قرآن چک کریں عربی عبارت میں جو مجہول پڑھ رہا ہے دیہاتی عورتوں کی طرز پر عربی عبارت پڑھ رہا ہے اس کے قرآن کا کیا اعتبار ہے جس فتوے پر عرفان شاہ کو اعتبار نہ ہو اس فتوے کو لہرا لہرا کر برطانیہ کے عوام کو قائل کرتے پھر رہے ہیں کہ سارے امام جلالی کے کفر پر قائل ہو جاؤ خدا کا خوف کریں اگر جرت ہے تو آج اس کو لکھ کر دیں کہ اپنے اس فتوے کا دفاع کریں اور اس کو ثابت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ہدانا لهذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ وصلاة وصلام علی سیدنا ومولنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین حضراتِ گرامی آپ سب سارے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصہ سے نام نہاد حجت الاسلام جنابِ حجاج الاسلام نے اہلِ سنت کے مسلمات کی جس طرح دھجیاں اڑائیں اور اہلِ سنت کا شیرازہ جس طرح منتشر کیا اور کس طرح رافضیت اور تفضیلیت کو پروان چڑھانے کے لیے نئے جال تیار کیے اور اہلِ سنت کے عوام کو مسلسل مخالطے دینے کی وہ نپاک کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں کسی میدان میں وہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکے سارا عالم گواہ ہے کہ ہم انہی کے مطالبے پر انہی کا پیچھا کرتے رہے ہمیں یقین تھا کہ ہم جب مطالبہ کریں گے تو انہوں نے تو آنا ہی نہیں ہے انہوں نے کہنا ہے کہ اپنے گھر میں جو مرضی دعوے کرتے رہیں ہم نہیں آتے ہماری مرضی لیکن جب ان کی طرف سے دعوے ہوئے کہ ہم بات کریں گے یہاں آ جائیں وہاں آ جائیں ہر میدان میں ہم نے ان کا پیچھا کیا کسی میدان میں جنابِ رفان شاہ اور ان کے کسی مفتی نے ہمارا سامنا نہ کیا کہاں کہاں چھپ گئے وہ مفتی جو امام جلالی سیدھا شرفہو پر فتوے لگاتے تھے آج پاکستان سے بھاگ کر برطانیہ میں جا کر شاہ صاحب اپنی تفضیلیت کو چھپاتے ہوئے نام نہاد سنی کنونشن کر کر کے لوگوں کو مخالطے دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جس طرف جا چکے ہیں اگر تو وہ توبہ کر کے بقاعدہ اعلان کر کے سنیت کا نام استعمال کریں تو موسٹ ویلکم لیکن اگر انہی نظریات پر باقی رہ کر اور پھر وہ سنیت کو مخالطہ دینے کی کوشش کریں گے تو ان کا تعاقب آخری دم تک جاری رہے گا جناب عرفان شاہ نے اپنے زندگی کا ایک مقصد بنایا ہوا ہے کہ کسی طرح مخلوق کو امام جلالی کے کفر پر قائل کر لیں نام نہاد سنی کنونشن میں جناب عرفان شاہ نے فتاوے لہرائے اور ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ یہ اہل سنت کے فتاوہ ہیں جس میں کفر ثابت کیا گیا لہذا میں انہی علماء اہل سنت کے فتاوہ کے پرچار کے لیے کوششیں کرتا رہا دو بزرگ علماء اکیام نہیں جو کم از کم بڑے بزرگ نہیں تو اتنے ضرور ہیں کہ بولنے والے سے کچھ سال مقدم ہے وہ پڑائی میں بھی اور فتا جائے کریں یہ دو کتابیں جو اس پر فتاوے کی شکر پساب میں آئی ہیں اور جن پر ڈیڑھ سو سے زیادہ علماء کی تصدیقات موجود ہیں ہمیں ایک دفعہ جنابِ عفان شاہ صاحب کے مفتیوں کا چہرہ بھی سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے مفتی ہیں جن کے فتوے کا پرچار کرنے کے لیے اڈی چوڑی کا زور لگایا سب سے پہلے اس مفتی نے جو فتوہ پڑا تھا اس کی یہ حیثیت دیکھیں شفا شریف کی شرح سے یہ عبارت اجمالاً مذکور ہے اتفق الالباؤ من السنیال سنت کا عقیدہ اس میں اتفق العلماء من السلف والخلف من آل سنت اللہ انہ سبے اللہ انہ سبے اللہ انہ سبے اللہ انہ سبے آل البیت اللہ تعالی وعزواج النبی وعصحابِ الکرام رضی اللہ تعالی عنہم و تنقصِم حرام ملعون فائدہو یہ وہ بیچارہ مفتی ہے کہ جس وقت وہ فتوہ پڑھ رہا تھا اس بیچارے کو اپنا لکھا ہوا فتوہ اور بقولِ عرفان شاہ بارہ مفتیوں سے تیاری کرنے کے بعد اچھی خاصی محنت کے بعد اپنے لکھے ہوئے فتوے کی عبارت پڑھنا نہ آئے اس مفتی کے فتوے کی کیا حسیت ہے علا انہ سبی علا انہ سبی سبی کی رٹ لگا کر تین دفعہ بیچارے نے پورا زور لگا لیا لیکن اس کو اتنا نہ ہو سکا کہ انہ کے بعد جو ہے وہ منصوب پڑھا جاتا ہے اور آگے تنقصِم پڑھ رہا ہے انہ کے اسم پر اس کا عطف تھا ظہر ہے جب پیچھے اس سبی پڑھا تو آگے بھی تنقصِم پڑھنا تھا اس طرح اس لفظ میں بھی غلطی کی اور پھر آگے جا کر ملعون فائلہو اس میں بھی عبارت کی غلطی کی فتوے کی دو ستنے پڑھنے کے لیے بھی جس بچارے کو تین تین دفعہ ہٹ ہٹ کر آنا پڑے اور کوشش کر کر کے بھی وہ عبارت صحیح نہ پڑھ سکے اس فتوے کا کیا اعتبار ہے اور یہاں مزید میں توجہ دلا دوں کہ ایک تھا وہ فتوے کی عبارت ہی نہیں پڑھنی آ رہی تھی اور ایک تھا کہ وہ جو پڑھ رہا تھا جو غلط پڑھ رہا تھا اس کو بھی درہ خور کریں تو وہ مجہول پڑھ رہا ہے یعنی قرآن مجید عربی لب و لہجے کے اندر پڑھا جاتا ہے علا انہ اگر سب بھی مقصور ہی پڑھنا تھا تو سب بھی پڑھتا لیکن وہ بچارہ سب بھی پڑھ رہا تھا جس طرح دہاتوں میں عورتیں پڑھتی ہیں شاید اس بچارے مفتی نے بھی کسی عورت سے قرآن پڑھا ہو تو مزید میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس مفتی کا قرآن چک کریں عربی عبارت میں جو مجہول پڑھ رہا ہے دہاتی عورتوں کی طرز پر عربی عبارت پڑھ رہا ہے اس کے قرآن کا کیا اعتبار ہے ایسے مفتیوں کے فتوے لہرا لہرا کر جناب رفان شاہ لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ یہ میرے چنیدہ ہیرے ہیں کہ جن کو دو ستنے بھی پڑھنے نہیں آتی اور ان کے فتوے کو نافذ کرنے کے لیے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں اور اس مفتی کا عالم یہ ہے مفتی نے ہمیں چیلنج کیا فقیر کو چیلنج کیا کہ میری مسجد میں کوئی آئے اور بات کریں مرکز صراط مستقیم سے ہم حضور کنزل علماء کے اسیری کے دوران اس مفتی کے تعاقوں میں اس کی مسجد پہنچے اور وہ مسجد چھوڑ کر باگ گیا کیوں باگا پھر اس نے کہا تھارٹی لیٹر لے کر آؤ ہم تھارٹی لیٹر لے کر حاضر ہوئے اور ہم نے جب مطالبہ کیا کہ آپ بھی عرفان شاہ سے تھارٹی لیٹر لے کر آئیں ہمارے امام نے ہم پر اعتماد کر کے لکھ کر دیا کہ میرا نمائندہ اور ترجمان ہے فتح شکست کا ذمہ دار ہوں جناب عرفان شاہ صاحب سے ہم نے جب مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس مفتی کے فتوے کو دکھاتے پھرتے ہیں جگہ جگہ اس کے فتوے کا پرچار کرتے ہیں تو اس مفتی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو لکھ کر تو دیں آج تک سارے علماء اہل سنت توجہ کریں عوام اہل سنت کسی مخالطے میں نہ آئے آج تک ہمارا مطالبہ باقی ہے کہ جس مفتی کے فتوے کو اتنا رائج کرنا چاہتے ہیں اس مفتی کے فتوے پر آپ کو اگر اعتماد ہے تو اس کو لکھ کر دیں کہ میرا نمائندہ اور ترجمان ہے ہم اس مسئلے کو منطقہ انجام تک پہنچانے کے لئے تیار ہیں کمال ہے کہ جس فتوے کو عرفان شاہ لوگوں میں دکھا دکھا کے قائل کر رہا ہے اس مفتی پر خود عرفان شاہ کو اعتبار نہیں ہے اتنا بھی اعتبار نہیں ہے کہ یہ اس موقف کا اپنے فتوے کفر کا دفاع کر سکے گا اور وہ مفتی ورپان چٹھا کے جس مسجد میں چودہ سالوں سے جمعہ پڑھا رہا تھا اس مسجد کے عوام اہل سنت نے اس کے فتوے کو رد کیا اور اسی بنیاد پر اس کو خرج کیا مسجد سے جو مفتی عوام اہل سنت کی ایک مسجد کو اس فتوے پر متمعین نہ کر سکے جس فتوے پر عرفان شاہ کو اعتبار نہ ہو اس فتوے کو لہرا لہرا کر برطانیہ کی عوام کو قائل کرتے پھر رہے ہیں کہ ساری امام جلالی کے کفر پر قائل ہو جاؤ خدا کا خوف کریں اگر جرت ہے تو آج اس کو لکھ کر دیں کہ اپنے اس فتوے کا دفاع کرے اور اس کو ثابت کرے اور دوسرا وہ چمن زمان چھپن چھپان کیوں نے اس کو سامنے پیش کیا تھا جب ہم لودرہ میں پہنچے تھے مناظرے کے لیے آپ فون پر کہہ رہے تھے میں تھے یہاں کہاں تھے آپ اس وقت آپ نے مناظرے کو چھپا لیا چوکوں میں کھڑے ہوئے راستوں میں ہم نے دھیرے لگائے کہ کہاں سے نکل کر جائیں گے آپ کا تعاقب کیا ہر جگہ پہ کہ بتائیں ہم نے کہاں آنا ہے نہ آپ نے سامنا کیا نہ آپ کی کسی مفتی نے سامنا کیا اور باتیں اتنی تنی بڑی کرتے ہیں کہ میں ان فتووں کی روشنی میں خدمت کر رہا ہوں ان فتووں کے مفتیوں کو پیش تو کرتے ایک دفعہ پھر پتہ لگتا کہ کون کتنے پانی میں ہے اور آپ تو چالیس سال سے مناظروں کے دعوے دار تھے آپ بھی وہاں پر جا کر چھپ گئے ایک مقام پر ان فتووں کو ثابت کرنے کے لیے آپ کھڑے نہ ہو سکے اور آج چھپ چھپا کر برطانیہ میں چند لوگوں میں بیٹھ کر وہ فتوے لہراتے پھرتے ہیں ہم بھی فتوے لہراتے ہیں ہم بھی بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ میرے ہاتھ میں حس حس الحق ہے یہ بھی ہمارے مرکز کے استاد مولانا جویز سیالوی صاحب نے ان فتووں کا جواب لکھا چمن زمان کا یہ چار سو صفحات پر مشتمل عظیم فتوہ اور بہترین کتاب ہے آپ کے مخالطوں کے جواب میں آپ کے مفتیوں نے کیا لکھا ہوئے جن کو عربی عبارت نہیں پڑھنی آتی اور دوسرا نارو والی فتوہ اس کا برپور رد علم اہل سنت نے لکھا شیخ الحدیث مفتی نظیر احمد سیالوی صاحب نے چھتی صفحات پر پہلے فتوہ لکھا پھر انتالیس صفحات پر نارو والی فتوہ کا رد بلیگ یہ دوبارہ لکھا اور یہ میرے ہاتھ میں پوری لسٹ ہے یہ بھی ہم پی ڈی ایف کی صورت میں اس کلپ کے ساتھ ایڈ کریں گے ڈسکرپشن میں جا کر اس کو حاصل کریں عظیم علماء کرام جن کا سکہ عوام اہل سنت میں چلتا ہے ان کے فتوے امام جلالی کے حق میں ہیں اور آپ مسترد لوگوں کے فتوے پیش کر کے دھوکے دیتے پھرتے ہیں اور وہ مفتی جن پر علماء اہل سنت کو اعتماد تو ایک طرف آپ کو خود اعتماد نہیں ہے اعتماد ہوتا تو آپ اول دن لکھ کر دیتے کہ یہ میرا نمائندہ ترجمان ہے اس کی فتح شکست میری فتح شکست آپ نے خود جس پر اعتماد نہیں کیا اس کو آپ نافذ کرتے پھر رہے ہیں یہ بار بار میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پختہ طور سے یاد رہے اور عوام اہل سنت میں یہ بات اچھی طرح پختہ ہو جائے کہ اس مفتی پر کسی ایک بندے نے اعتبار نہیں کیا بشمول عرفان شاہ اور ہمارے پاس جن حضرات نے فتوے بیجے وہ کون کون سے لوگ ہیں حضور محدث کبیر سلطان المناظرین اللامہ مفتی زیاء المصوہ آزمی صاحب ہند سے انہوں نے حضور امام جلالی کے حق میں فتوہ صادر کیا خلیفہ حضور تاج شریعہ مولانا عبد المصطفی صدیقی صاحب دلہ بارہ بنکی ہند سے انہوں نے فتوہ صادر کیا اسی طرح مفتی انیس عالم سیوانی انہوں نے لکھنو سے ہمارے حق میں فتوہ صادر کیا مفتی نظیر احمد سیالوی صاحب مجلس علماء مغربی بنگال مفتی فاروق خان رسوی صاحب انڈیا سے اور مفتی راحت خان قادری صاحب بریلی شریف سے بیاسی صفحات پر مشتمل تفصیلی فتوہ انہوں نے صادر کیا اسی طرح طویل فہرست ہے ساری لس آپ سب حضرات سکون سے دیکھیں اور پھر بتائیں کہ علماء اہل سنت کا رجحان کدھر ہے آپ کے پاس وہ صرف دو مسترد لوگ ہیں اور دونوں کو مسجدوں سے نکال دیا گیا وہ تو اہل سنت کی مسجدوں میں رہنے کے قابل نہ رہے ان کے لئے روافظ کے کوئی مرکز تلاش کریں جہاں جا کر وہ رافظیت کا پرچار کر سکیں اہل سنت کی عوام نے ان لوگوں کو مسترد کیا ہوا ہے مفتی جمیل مفتی چھپن چھپان دونوں مسترد لوگ ہیں آپ کے پاس کوئی اگر دلیل ہے ان کے حق ہونے کی تو ہمارے سامنے پیچ تو کرتے ایک دفعہ آپ نے خود ان کو کمادوں میں چھپا دیا اور رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپا کر بھاگ گئے ہمیں کہتے رہے گا ہمیں تلاش کر لو آپ کو خود ان پر اعتماد نہیں ہے تو عوام اہل سنت کو دھوکہ نہ دیں کسی مخالطے میں عوام اہل سنت نہ آئے یہ فتوے نہیں یہ بغض و اناد پر مبنی تحریریں ہیں جن کی کوئی حصیت نہیں ہے عوام اہل سنت بیدار رہیں اللہ کے فضل سے حق وہی ہے جو اہل سنت کے علماء شرق سے لے کر غرب تک امام جلالی کے حق میں بیان کرتے رہے دعا ہے اللہ رب العصد عوام اہل سنت کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے